بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اترازات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں سٹوڈیو میں خادصار عبدالنو رابط کے ساتھ محترم مولانا حادی علی چودر صاحب شامل گفتگو ہوں گے جو انہیترازات کے جواب دیں گے حادثہ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین ہم براہین احمدیہ پر جو اترازات اٹھائے جاتے ہیں مخالفین کے ان پر ہم بات کر رہے ہیں ایک مولانا صاحب جو مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تحقیقات دستگیریہ جس میں انہوں نے حضر مسیح مولی صلی اللہ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ پر متعدد اترازات کیے ہیں اور گزشتہ کچھ پروگرام میں ہم ان کے اترازات کے جواب دے بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ ان کے جواب دیں گے حادثہ اب اب جو اتراز ہے وہ حضور کی ایک تحریر پر ہے حضور فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ کا یہ حوالہ ہے مسیح ایک کامل اور عظیم شان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تابع و خادم دین تھا اور اس کی انجیل تورایت کی ایک فرہ ہے اور یہ آجز بھی اس جلیل و شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر خادمین میں سے ہے جو سید و رسول اور سب رسولوں کا سرتاج ہے اس پر مولوی کسوری صاحب یہ لکھتے ہیں یہ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو براہین والے نے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی مشابہت کی دلیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے یوں لکھا ہے کہ وہ تابع دین موسوی تھے اور ان کی انجیل تورات کی شرعہ تھی اور میں احکر خادمین سید المرسلین سے ہوں سو یہ بھی بالیقین باطل ہے کہتے ہیں اس کے دلیل اپنی دیتے ہیں کہ اولاً اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے تابع دین نہ تھے بلکہ وہ تو اول العزم رسولوں میں سے تھے جن کی شریعت مستقلہ ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام کی انجیل تورات کی فرعہ نہیں تھی بلکہ انجیل بعض احکام تورات کی ناصخ تھی پھر مولوی صاحب نے سورة الاحقاف کی جو آیت ہے فَسْبِرْكَمَا سَوَرَا اول العزم من الرسول کی تفسیر حضرت ابن عباس کے حوالے سے اول العزم کی شمار میں حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور اول العزم سے اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے کہ یہ چاروں اصحاب شرائع تھے کیونکہ یہ اول العزم تھے اور پانچویں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد پھر وہ آگے چلتے ہیں اب یہ اپنا وہ گراؤنڈ تیار کرنے کی قرآن کے آیت لے کر آ رہا ہوں تو شاید بات میں زور پکڑ جائے گی پھر کہتے ہیں مساق کی جو آیت ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں سورت احضاب کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح سورت شورہ اور سورت مائدہ کی دو آیتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے تو بارا کسوری صاحب حضرت مسیح مولی ساتھ اسلام کی تقذیب کے لیے اور آپ کے بیان کے رد کے لیے بڑی دور کی ایک کوڑی لائے ہیں اس ساری بے تعلق اور تفصیل سے ان کا مدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مسیح مولی ساتھ اسلام کی مشابہت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا جو لبے لبا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے اور حضرت مسیح مولی ساتھ اسلام تشریعی نبی نہیں تھے اس کے اس اطراز پر آپ کیا کہیں گے حضرت مسیح علیہ السلام کو تو یہ نبی مانتے ہی نہیں اس لیے تشریعی والی بات تو بات کی ہے بہرحال تقذیب کرنی ہے اور حضرت مسیح مولی ساتھ اسلام نے ابراہین میں جو لکھا یا جو اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں ان پر بھی یہ دروغہ بن کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ الہام کریں بہرحال یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی میں تحریر پڑھ دیتا ہوں پہلے بھی یہ پڑھی گئی ہے لیکن چونکہ یہاں نئے اطراز کے رنگ میں ہے حضرت ہماتے ہیں اس آجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توقل اور عیسار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس آجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابع واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بہد اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نی ظاہری طور پر بھی ایک مشابعت ہے اور وہ یوں کہ مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور خادم دین تھا یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جو اس اطراز کے طور پر اور اس کی انجیل تورات کی فرہ ہے اور یہ آجز بھی اس جلیل الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسول اور سب رسولوں کا سرتاج ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو ترانوے یعنی پہلی جل جو ہے روحانی خزائن کے اس کے صفحہ پانچ سو ترانوے میں یہ عبارت موجود ہے تو اس کے رد میں انہوں نے جو لکھا ہے یہ ہے ان کی کتاب سے میں اکس لائیا ہوں وہ لکھتے ہیں یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا حوالہ دیا کہتے ہیں دلیل یہ ہے جو اخیر سورہ حقاب میں ارشاد ہے کہ سبر کر جیسے علو العظم نے علو العظم نے رسولوں سے سبر کیا سبر کر جیسے علو العظم رسولوں سے سبر کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما علو العظم کے معنی صاحب عظم لکھتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اب یہاں حضرت ابن عباس کا اور تفسیر کا اور علو العظم کا لفظ لا کے بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور آیت سورہ حقاب کی پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس اور کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ تو وہ علو العظم رسولوں میں سے تھے جن کی شریعتیں مستقلہ ہوتی ہیں حضرت ابن عباس اس کے یہ بات لکھی بھی نہیں رہے کہ ان کی شریعت ہوتی ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں نبیوں کی تو بات ہو رہی ہے علو العظم کی لیکن شریعت کی کوئی بات نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں علو العظم کے معنی صاحبِ عظم لکھتے ہیں تو علو العظم کے معنی صاحبِ عظم ہے اس میں حضرت ابن عباس ہوں یا کوئی لغت ہو یا کچھ بھی ہو علو کمینے والے یا صاحب صاحبِ عظم عظم والے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس حوالے کی ضرورت کیا تھی یہاں شریعتِ مستقلہ ان کے دماغ میں چھائی ہوئی ہے اور اس کو منصوب کر لوگوں کے دھوکہ دینے کے یہ تفسیروں کے نام لکھی ہیں تاکہ توجہ ادھر ہے کہ واقعی بڑے بڑے حوالے ہیں یہاں پہ عام لوگ تو پڑھتے بھی نہیں کتابوں کا کون جاتا ہے یہ کتاب پڑھ کے تقذیب کے پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ اصل کتاب دیکھیں تو ہے ہی نہیں میں ابھی بتاؤں گا کہتے ہیں اور زہاق نے صاحبِ جد و صبر لکھ کر پھر دونوں اولو العظم کے شمار میں حضرت نوح ابراہیم موسیٰ علیہ السلام چاروں صاحبِ شرائع یعنی کوشش کرنا اور صبر کرنا بہت صبر کرنا اور پھر جو ذکر ہیں حضرت نوح اور ابراہیم اور حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو شریعت والا خود قرار دے رہے ہیں زہاق نے نہیں کہا زہاق کی تفسیر کون سی ہے کہاں سے لیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے زہاق کی کوئی تفسیر نہیں پانچویں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاملین میں جانتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بلکل یہ بات نہیں کی کہ علم الزم کے معنی صاحب شریعت ہیں جن کی شریعتیں مستقلہ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر صورت احضاب کی یہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے میساق والی اس کا ذکر کیا ہے تو صورت شورہ اور صورت معیدہ کی آیتوں کبھی ایسے ذکر کیا اس میں کوئی ذکر صاحب شریعت کا موجود نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ صورت تفسیر ابن عباس کا جو ذکر کرتے ہیں اس میں میں نے تفسیر ابن عباس دیکھی یہ تفسیر ابن عباس کا سرورک ہے اور اس میں صورت اللہ کاف کی صرف تین آیتوں کی تفسیر انہوں نے کی ہے فصبر کماز صابر اللہ عنہ کی تفسیر اس میں نہیں ہے ہے ہی نہیں آیت نمبر چھتی کی تفسیر ہی کوئی نہیں ہے تین اور آیتیں ہیں جو صورت احکاف کی ہیں وہ اس کی درجہ تو کس نے یہ تفسیر کھول لی ہیں دس اس زمانے میں دس صاحب تو انٹرنیٹ پہ مل بھی جاتی ہیں لیبریڈیوم بھی موجود ہیں چھاپ گئی ہیں اس زمانے میں کہاں تھی کہیں کہیں کعپیاں ہوتی تھی کس نے دیکھنی ہے مگر یہ دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے اس آیت کی تفسیر یہ کتاب جو میرے پاس تفسیر ابن باس مکمل ہے اس میں وہ موجود نہیں تو کیا یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تقزیب اسی طرح ہوتی ہے کہ جھوٹ تقزیب کا مطلب بھی جھوٹ بولنا ہوتا ہے اس میں سچائی کی تحقیق کی وہ بات نہیں ہوتی جو سچائی کی طرف لے جائے اب یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے مراد کہتے ہیں حضرت تیسہ علیہ السلام صاحب شریعت تھے تفسیر ابن عباس کا ذکر کرتے ہیں جس میں یہ موجود ہی نہیں لیکن کشاف جو ہیں علامہ زمک شریع ان کی کتاب بہت بنیادی ہے اصول اصول تفسیر اور تفسیر کے لحاظ سے بہت بنیادی تفسیر ہے انہوں نے یہ لکھا ہے یہ صفحہ بیس پر کہ اِنَّا عیسیٰ علیہ السلام کانا مطابدن بِمَا فِتْ تَوْرَاتِ مِنَ الْحَكَامِ تَوْرَاتِ جو حکام ہیں ان کی وہ پیروی مکمل طور مطابدن کا مطلب ہے جیسے عبادت کرنی ہوتی ہے اس کے مکمل تابداری کرتے تھے لِأَنَّ الْإِنجِيلَ مَوَائِزُن وَزَوَاجِرُن وَالَحْكَامُ فِيهِ قَلِيلَتُن کیونکہ انجیل جو ہے وہ نصیتیں ہیں اور انظار ہیں ڈانڈپٹ ہے زواجر ڈانڈپٹ اور حکام اس میں بہت ہی کام ہیں تو یہ جو ہے شریعت موسوی کے یہ بات درست نہیں ہے یہ غلط بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے تابے تھے اور قرآن کریم میں جب صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَقَفَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ بِرْرُسَل وَلَكَ دَعْتَيْنَ مُوسَلْ كِتَابَا وَقَفَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ بِرْرُسَل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی شریعت تورات اور ان کے بعد پیدر پی رسول بھیجے اور پھر فرمایا وَقَفَيْنَ عَلَىٰ آسَارِهِمْ بِعْسَبْنِ مَرْيَمَا انہی کے نقشے قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا مصدق اللہ مَا بَعْنَ جَدَيْهِ مِنَتْ تَورَاتِ وہ تورایت کی تصدیق کرنے والے تھے اور ان کو ہم نے عَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ ہم نے انجیل دی فِيَهُدَمْ وَنُور اس میں ہدایت اور نور تھی تو اس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ کا بھیجکرت ہے انہی نبیوں کے تسلسل میں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولَنِ الْا بَنِ اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف خاص طور پر بھیجے ہوں اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل اور صورت صاحب میں یا بنی اسرائیلہ انہی رسول اللہ علیکم کوئی اور شریعت نہیں لائے کوئی اور کتاب نہیں لائے انجیل جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضبور اتا کی گئی وہ کوئی علاق کتاب نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو حضرت عیسائیہ کو سب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیے وہ ان کی کتابیں ہیں لیکن وہ سب تورات کی خدمت کرنے والے ہیں تو یہ سارا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل تو صاحب شریعت کہاں سے ہوگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس حقیقت کو بڑا کھول کر بیان کیا ہے انجیل میں اپنا کیا کہتے ہیں انجیل میں کہ میں شریعت کو منسوق کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں اور جو اس کے حکم میں سے کوئی ٹالے گا وہ جواب دے ہوگا خدا کے حضور اس کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح طور پر تقریر موجود ہے انجیل میں تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہیں وہ کہتے ہیں میں شریعت کو منسوق کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں تو اس کا حوالہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے سکرین پر اب جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو سورت حضاب کی آیت میں وَعِذَا خَزْنَ مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقَهُمْ کہ جب نبیوں سے ہم نے ان کا مِساق لیا وَمِنْ کَا اور تُجْ سے بھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام سے مِساق لیا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاہِمَا حضرت نوح علیہ السلام سے اور عبراہیم علیہ السلام سے وَمُوسَى وَعِسَابْنِ مَرْيَمْ یہاں پانچ رسولوں کا ذکر ہے اور یہ مِساق کون سا تھا یہ مِساق وہ ہے جو سورت آل عمران کی آیت بیاسی میں ہے وَعِذَا خَزَ اللَّهُمْ اِسَاقَنْ نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُنْ مُسَدِّقُنْ لِمَامَا كُمْ لَتُومِنُنْا بَهِ وَالَتَانْسُرُنَّ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے یہ مِساق لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کتاب اور حکمت آئے اور کوئی رسول آئے جو مصدق ہو تصدیق کرنے والا ہو پہلی چیز کا جو تمہارے پاس ہے تو اس پر ضروری مانا لانا والا تنصر نہ ہو اور اس کی ضرور مدد کرنا قَالَا اَقْرَرْتُمْ نبیوں سے پھر اہد لیا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو وَعَخَزْتُمْ عَلَا ظَالَكُمْ اسری اور اس پر میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو قَالُوْ اَقْرَرْنَا انہوں نے جواب دیا ہم یہ کرتے ہیں یہ ان کی روحوں سے بات ہو رہی ہے عالمِ ارواح میں یہ سارا مِساق چال رہا ہے اور خدا تعالیٰ کا ان سے مقالمہ مخاطبہ ہو رہا ہے قَالَا فَشَدُوَا آنَا مَااكُمْ اِنِ شَاہِدِينَ تو فرمایا کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے اور پھر نبیوں کو مخاطب کر کے قوموں سے مخاطب ہوا ہے اللہ تعالیٰ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَا أُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُوا کیونکہ نبیوں نے تو نافرمانی نہیں کرنی تھی انہوں نے تو نہیں پھرنا تھا تو قوموں کو کہا کہ تم نے پھرنا نہیں ہے جو پھرے گا وہ منافق ہوگا فاسق ہوگا تو یہ عہد ہے مِساق ہے جو لیا گیا اب یہ بڑی دلچسپ آیت ہے جو آگے اس مِساق کا ذکر کاری ہے سورة حضاب کہ یہ آیت جو پہلے پڑی گئی اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام ایک جوڑی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر رہے وَإِنَّا مِنْ شِيَعَتِهِ لَا عِبْرَحِيم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة صافات کی آیت چراسی ہے کہ عبراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی شریعت پر تھے ان کے گروہ میں تھے وَمِنْ مُوسَى وَإِسَىٰ ابنِ مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع حضرتی ساتھے قرآن کریم خود بتا رہا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر اکیلے کر رہا ہے تو جب دو صاحب شریعت نبیوں اور دو ان کے امتیوں کا ذکر کیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر اکیلہ کرنے میں صاف حکمت ہے کہ یہاں رسول اللہ علیہ السلام ہم سے جب اہد لیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے کا ذکر کیا ہے اپنی قوم کو تیار کیا ہے اور ہم احادیث میں قرآن کریم میں آیات پاتے ہیں جن میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا ذکر ہے آنے والے نبی کا ذکر ہے آنے والے اس پاک وجود کا ذکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا امتی ہونا تھا آپ کے شریعت کے تابع ہونا تھا اور پھر احادیث میں اس کی ساری نشانیاں بھی قرآن کریم میں بھی یہ نشانیاں موجود ہیں اور احادیث میں بھی ساری تفصیلات موجود ہیں اس آنے والے کا نام نبی اللہ کہہ کر ذکر کیا ہے بار بار نبی اللہ ذکر فرمایا ہے تو آنے والے نبی کی خبر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے تو یہ من کا جو یہاں اہد ہے اللہ تعالیٰ نے لیا مساکھ لیا ہے اس میں وہ سارا نظام پورا ہو جاتا ہے تشریع نبیوں کا اور ان کے تابع نبیوں کا حضرت نوہ علیہ السلام اِنَّا مِنْ شِیَتِ اِلَا عِبْرَحِم آپ کے گروہ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام کے گروہ میں حضرت تیسا علیہ السلام اور جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اہد لیا گیا تو آپ نے پھر اس اہد کو اس طرح نبھایا کہ آپ نے اس آنے والے کی تفصیلی خبر دی اس کے مقام کو بیان فرمایا تو یہ امت کو تیار کیا اور پہلے آئمہ اور آئمہ سلف نے جو پیشگوئیاں کی ان میں اس آنے والے وجود کی نشانیوں کو مزید کھول کر بیان فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں تھی ان کو مزید وضاحت سے پیش کیا تو یہ امت کے لیے تیاری موجود تھی مگر یہ اس قسم کے علماء تھے جو تقذیب کی راہ میں آگے آئے ان کے لیے بھی پیشگوئیاں تھی جنہوں نے رات کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور آئمہ کی بھی تو ہر ایک نے اپنا کام کرنا تھا جو خدا کی طرف سے آیا وہ مسیح کی مماثلت میں آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ثانیہ کے طور پر بھی آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور نام بھی دیا اس کے اور فرائض بھی مقرر فرمائے تو یہ جو تقذیب کرنے والے ہیں انہوں نے جو رخ اختیار کیا کہ اس طور پہ بھی حضرت حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو جڑلائیں کہ آپ نبی نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ جو تھے صاحب شریعت نبی تھے حضرت مسیح محمد علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا نبوت کا تھا شریعت کا نہیں تھا تو اس لئے آسے یہ شریعت یہ مماثلت نہیں بنتی یہ مشابہت نہیں بنتی تو یہ ہم نے ثابت کیا ہے قرآن کریم سے انجیل سے اور آیات قرآنیہ سے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور مشابہت حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے کامل موجود ہے اور ایسی مشابہت ہے جو دنیا میں اور نبیوں میں نہیں پائی جاتی اور وجودوں میں نہیں پائی جاتی وآخر و دعوانا آن الحمدللہ جزاکم اللہ حسن الجزا حدیث صاحب ناظرین اکرام اگلے پروگرام میں ایک دوسرے اطراز کے جواب کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے بہجت پامال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک